ابھی ایک بری خبر لکھنو سے آ رہی ہے مد پردیش کے راج پال اور لکھنو کے پورو سانسد لال جی ٹنڈن کا نیدھن ہو گیا لکھنو کے میدان تھا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا پچاسی سال کے عمر میں ان کے نیدھن کی خبر ہے ان کے بیٹے اور کیبنٹ منتری آشتوش ٹنڈن نے اس بات کی پشٹی کی ہے کافی کا دور نیتا وہ راج کے رہے تھے کمال خان ہے ہمارے ساتھ کمال اگر ہم ان کے رازنیتے کریئر کو دیکھیں تو ایک بہترین کریئر رہا ان کا لیکن آج وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے تو آپ کو بتا دیں کہ بارہ اپریل انیس سو پیتیس کو لکھنو میں ان کا جنب ہوا تھا وہ فیلحال گورنر تھے بیہار کے بھی گورنر رہ چکے ہیں دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک وہ لکھنو سے سانسد بھی تھے اٹل بیہاری باج پہ ایک کے بعد انہوں نے وہاں سے چناؤ لڑا تھا اس کے علاوہ وہ مایوٹی کے ساتھ جو سرکار بنی تھی اس میں کیبنٹ منطری تھے کلیان سنگھ کے سرکار میں بھی وہ کیبنٹ منطری تھے دو بار ایمیل سی رہے کمال خان ہے ہمارے ساتھ کمال ایک قدعور نے تھا یو پی کا اب ہمارے بیچ نہیں رہا جی ہاں بالکل وہ بہت لوگ پی اور بہت بڑے نیتا تھے اتر پردیش کے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو پرانے سکول کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اول سکول کے لوگ کہتے ہیں اس طرح کے وہ شخص تھے کہ جو راجنی تھی میں آج کل جو ویمنس سے تھا جو نفرت جو ہیٹریڈ اپنے پولٹیکل رائیول کے لیے نظر آتی ہے وہ ان کے اندر بالکل نہیں تھی بلکل لکھنوی آدمی تھے لکھنوی کھانوں کے بہت شوقین تھے لکھناؤں سے ان کو بہت محبت تھی کسی سے جھگڑا ہو جائے صویرے کو شام کو لوگ جاتے تھے وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے جا کے لوگ پیر چھوکے کوئی کہتے ہیں رہے بابو جی وہ میں نے تو صبح آپ کو ایسی کہہ دیا تھا وہ خوش ہو جاتے تھے بھول جاتے تھے تو یہ بڑی بات تھی ان کے اندر کہ وہ جس طرح کی راجنیتی میں جو ڈیویجن پیدا ہوا ہے جو ہیٹریڈ ہے جو نفرت ہے اس سے وہ دور تھے اور شہر کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا مائیوتی کی سرکار میں وہ بہت مہتوپور حیثیت ان کی تھی اور سرکار بنانے میں بھی ان کا کافی رول مانا جاتا تھا مائیوتی نے مائیوتی شروع میں ان کو راکھی وغیرہ بھی بانتی تھی اور وہ دو بارے ملسی رہے تین بارے ملے رہے لیڈر اپوزیشن رہے اور واجبہی جی نے جب لکھنوں کی سیٹ چھوڑی تھی تو اس سیٹ سے وہ یہاں پہ ایم پی بنے تھے اور واجبہی جی کہ وہ پرتیمیدی بھی ہوا کرتے تھے اور واجبہی جی کہ پورے چناؤں کا سنچالن وہ کرتے تھے اور وہ شخص تھے جنہوں نے باجبہی جی کو سائیکل سے پرچار کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے ساتھ وہ وہ زمانے میں پرچار میں جایا کرتے تھے تو لکھنوں کی ایک بڑی شخصیت تھے یہاں کے اور پرانے طریقے نیتہ سے روگ ان کو بہت مس کریں گے کمال ایک چھوٹا سا جواب چاہیں گے کہ اٹل بیہاری باجبہی کی وجہ سے ہی وہ راجنیتی میں آئے انہوں نے کہا کہ وہ دوست بھی تھے پتا بھی تھے مارک درشک بھی تھے ان کے ہاں بالکل واجبہی جی سے بہت اچھے تعلقات تھے واجبہی جی ان کے گھر میں ایک زمانے میں دری بچھا کے نیچے بیٹھ کے میٹنگ ہوا کرتی تھی پرانے لوگ بتاتے ہیں یا دھنٹوں میٹنگ ہوتی تھی لائی چنہ کھاتے تھے ان کے گھر میں پھانا بنتا تھا واجبہی جی بہت ساری چیزوں کے کھانے کے شوقین تھے وہ ان کی پسند کی چیزیں ان کے ہاں بنا کرتی تھیں ایک راجہ کے کھنڈائی کے دکان ہیں یہاں پرانے لکنوں میں ان کے ہاں وہ لوگ کھنڈائی پی میں جایا کرتے تھے ان کا پورا چناؤں کا سنچالان ان کے ساتھ میں ہی رہتا تھا واجبہی جی کے نیدھن کے بعد وہ جب واجبہی جی نے جب یہ سیدھ چھوڑی ہے اور وہ بیمار ہو گئے تو واجبہی جی نے ایک لمبا میسج لکھتے بھی جا تھا کہ آپ جس طرح مجھے پیار کرتے ہیں آپ لاجبی ٹنڈن کو بھی بور دیجئے وہ ان کا ایک میسج لیتے آئے تھے ہاں پر چناؤں رننے کے لیے اور بہت بہت مزدی کی رشتے تھے بہت پرانے ان کے اور اسی وجہ سے ان کے پراتی نیدی آ رہے اور ان کا سارا کام وہ ان کے پراتی نیدی کے طور پر سانسط کی حیثیت سے ان کا جتنا کام ہے وہ یہاں پہ اس کو سب دیکھا کرتے ہیں شکریہ کمال اس خبر پر ہم آئیں گے واپس تو لال جی ٹنڈن جو ابھی فی الحال مہد پردیش کے گورنر تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے